دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کڑی کیسے بناتے ہیں کڑی کے لئے بنانے کے لئے سب سے پہلے اپنے پیاج کاٹنا ہے اس کے لئے لسی چاہیے آپ کے پاس اور کچھ مسالہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں تو دوستو آج آپ سیکھ رہے ہیں کہ ہم کڑی کیسے بناتے ہیں جیسے پہاڑی میں اس کو کہتے ہیں ریڈو یا رائتہ لسی کا تو اس کو کیسا بنائیں گے کہ آپ کی سبجی بہت جلدی بن جائے تو دوستو سب سے پہلے ہم پیاج کاٹیں گے پیاج کو اپنے سب سے دھیان سے دیکھنا ہے کیسے کاٹنا ہے پیاج آپ نے تھوڑا بڑا بڑا کاٹنا ہے زیادہ چھوٹا بھی نہیں کاٹنا ہے کڑی میں پیاج زیادہ ڈالتے ہیں تو کڑی سواد ہوتی ہے تو اس لئے پیاج زیادہ ڈالیں اور کھراب پیاج نہ ڈالیں اس میں کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم سڑے پیاج کو بھی ڈالتے ہیں جس سے کڑی ہماری کھڑا ہو جاتی ہے اس کا ٹیسٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لئے صفائی کا بھی دھیان رکھیں تو دوستو اس کے ساتھ ہم مرچ کاٹیں گے ہری ہری مرچ کاٹنے کے ساتھ اگر آپ کے پاس دھنی ہے تو دھنیا ہم بعد میں ڈالتے ہیں اب یہ ہم کیا کریں گے کڑائی کو گرم کریں گے اب ہم نے یہ کڑائی رکھ دی ہے اب کڑائی میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم تیل گرم کریں گے تو دوستو اگر آپ کے پاس یہ سوخا دھنیا ہے تو اس دھنیا کو آپ نے اس میں پیس کر ڈالنا ہے پہلے اس میں تیل ڈالنا ہے کڑائی کو گرم ہونے دو اس دھنیا کو آپ نے اس میں پیس لینا ہے چکلہ ہے چکلہ بھی اوپر بیلنس ہے اس کے بعد کڑائی میں اپنے تیل ڈالنا ہے سرسوں کا وہ بھی تیل اتنا ڈالنا ہے زیادہ نہ ہو تو میں نے اتنا تیل ڈالنا ہے اس میں پیاج کے انسوار تیل ڈالنا ہے تو دوستو آج آپ سکھ رہے ہیں کہ ہم کڑی کیسے بناتے ہیں ریڈو کیسے بناتے ہیں یہ پاڑوں کی سب سے اچھے ڈیش ہوتی ہے اگر اس کو آپ ریگولر کھاتے ہیں اگر کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں اگر سوکی سبجی ہے تو آپ ریڈو کا یوز کریں یا کڑی کا یوز کریں ایک تو کڑی ہوتی ہے جو پکوڑے کے ساتھ بنا جاتی ہے یہ کڑی جو ہوتی ہے بینہ پکوڑے سے ہوتی ہے اور یہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اس کو کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر پوشو کو بھی دی جائے تو پوشو بھی پانچن شکتی جو ہوتی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ ہمارے پانچن کو بڑھاتا ہے تو دوستو جو لوگ یہ پیتے ہیں ان کو کیلشیم کی کم ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ لسی کی بنا جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا نورمل گرم کرتے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں جب تک ہمارا تیل گرم نہیں ہوتا سب سے پہلے تیل گرم ہونے کے بعد آپ نے یہ ہی ڈالنا ہے سب سے پہلے تیل گرم ہوتا ہے تو دوستو تیل گرم ہوتا ہے آج آپ سیکھ رہے ہیں کہ ہم لسی کی کڑی کیسے بناتے ہیں یہ دہیں کی یہ دونوں کی سیم ہوتی ہے اس کو آپ نے بلکل گرم نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے تڑکاو لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس میں لسی کو اس میں ڈال دو اور تھوڑا سا کوش ساؤنے دو تھوڑا سا گون گونہ اس کے بعد اتار لگتے ہیں اب ہمارا جو ہے تیل گرم ہو گیا تیل سے دھوگا نکل رہا ہے اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دھنیا سوکھا دھنیا اور دوستو اگر آپ کے پاس ہارا دھنیا ہے تو ہارا دھنیا بنانے کے بعد ڈالتے ہیں اس میں تو اس کا سواد جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالنا ہے اور میرچ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو دوستو آپ جتنا مسالہ کم کھاتے ہیں ہوتا نہیں آپ پھٹ رہتے ہیں جتنا مسالہ زیادہ کھاؤ گے تو آپ کے شریف مطلع نقصان ہوگا اب یہ دھنیا پک رہا ہے دھنیا سے وہ نکل رہی ہے کالی کال دھنیا نکلتا ہے تو سمجھے دھنیا آپ کا پک رہا ہے تو اس کو پکڑنے تو اس کے بعد ہم نے پیاج اور میرچ ڈالنا ہے اس میں دھنیا ہمارا ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں پیاج ڈالنا ہے پیاج سے ہی ٹیسٹ اس پہ ہوتا ہے اور اپنے سواد لکھتی ہے اس کو آپ ریگولر کھاتے ہیں کھانے کا تو آپ کو پاچن شمتہ جو تھی آپ کی بڑھی آتی ہے اب کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کی روٹی پر جائیئے کیونکہ گام دیہات میں سب سے یادہ لسٹی ہوتی ہے اس سے لسٹی کا یہ بنایا جاتا ہے یہ آپ دہی ہیں تو اس کو بنا کر دیکھیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت جبلرس ہوتا ہے اب اس میں اپنے نمک ڈالنا ہے حالدی ڈالنا ہے اس کو کھا بنانے کے لئے کچھ ہی نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے ہی حالدی ہی ہم نے ڈال دی ہے اور نمک ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دی ہے جب مسالہ پک جائے تو اس میں لسٹی ڈال دوں جیسے میں دی ہے جیسے میں ڈال بچ Lite جیسے میں ڈالہ جیسے میں ڈال ج School ہمیں لسی دانیں گے یہ لسی کا پکٹ ہے اب ہم نے گیس بند کر دنی ہے اور اس کو شیڑ دیتے رو اس میں شوق دیتے رہنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ خراب فٹ جائے کیونکہ یہ لسی ہے اب جیسے کڑائی گرم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ہماری جو کڑی بن کر تیار ہوگی ہے تو ایسے کڑی بنائی جاتی ہے اس کے لئے کتنے منٹ میرے کیا سے دو یا پانچ منٹ لگے اس میں کچھ زیادہ ٹیم نہیں لگتا اور آپ کی سبجی تیار اس میں آپ نمچ کر سکتے ہیں جب تک یہ ٹھنڈ ہی نہ ہو تب تک آپ نے یہ بند نہیں کرنے نہیں تو یہ فٹ جائے گی کیونکہ لسی فٹ جاتی ہے اگر زیادہ گرم ہو جائے تو یہ ہی دہی میں ہوتا ہے جب تک ڈھنڈا رہا ہوں تب تک آپ نے اس کو بھون کر لیا بلکل وہ اس کو بھالنا نہیں ہے اس کو صرف گنگنا کرتے ہیں کہ ایسا ہماری بھال تھوڑی زیادہ ہوگی تھی اس لئے گرم ہوگے جائے تو دوستو آپ سکھ رہے ہیں کہ کڑی کیسے بناتے ہیں اگر اسی کے اندر آپ بہت ڈال دیتے ہیں بھون کر بیشن تو یہ کڑی پکوڑے والی کڑی بنی جاتی ہے یہ بینہ بیشن کے اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے آپ سوکی سبجی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ چل لگ ہوتا ہے سبجی کر لگ ہوتا ہے تو یہ بہت سواد ہوتی ہے میں تو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب سے زیادہ بنا جاتی ہے کیونکہ دو منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے اب یہ تھنڈا کر رہا ہوں میں اس کو تھنڈا ہو جائے گی تو میں پھر اس کو ہلانے بند کر دوں گا کیونکہ نہیں تو یہ فٹ سکتا ہے تو دوستو میں نمک چیک کرنا چاہتا ہوں تو بہت سواد بن گئے دوستو اور نمک تھوڑا سا کم ہے سواد کے حساب سے ہمیں ڈال لیتا ہوں تو آج آپ لوگ نے سیکھا کہ ہم کڑی کیسے بناتے ہیں تو دوستو کڑی بہت ہی سواد ہے ٹیسٹی ہے اب اس کو آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کڑی آپ کی بند کر تیار ہے تو دوستو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر ضرور بٹن دبائیں جس سے میری جو بھی فیڈیو گیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی تو دوستو جائے ہن جائے بھارت جس سے ملیں آمین موسیقی